اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آئیتی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے کہ میں آج بنا رہی تھی ٹاور پراتھا تو آپ بھی زور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ ٹاور پراتھا کیسا بنا ہے ٹھیک ہے میں نے سب سے پہلے ایک نورمل پیڑا لیا تھا اس کو میں نے بیل لیا مکھل لگا لیں آپ چاہے تو اس میں مکھل لگا لیں آپ چاہے تو اس میں اوئل یوز کر لیں جیسا آپ کو بسندہ بیسے لگا سکتے ہیں اب اس کو نورمل رول گھما لوں گی میں رول کی طرح جیسے ہم پراتھا بناتے ہیں یہ دیکھیں اب پھر اس کے اوپر ایل چمچ اوئل کا لگائیں گے تاکہ ہمارا پیڑا اچھے سے یعنی کہ راؤنڈ ہو جائے یہ دیکھیں اب اسے یعنی کہ ہم زیادہ لمبا کریں گے کیونکہ ہم میں بنا رہی ہوں ٹاور پراتھا ٹاور پراتھے کے لیے مجھے اس کو لمبا اچھے خاصا رول چاہیے مجھے اس کے لیے تو ہم اسے اچھے سے ایسے رول کریں گے دیکھیں اچھے سے رول کرنے کے بعد ہم اس کے کریں گے پیڑے ٹھیک ہے نئی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کا ٹاور پراتھا کیسا بنائے یہ دیکھیں اس کو ہم اچھے سے رول کرنے کے بعد ہم اس کا بنائیں گے پیڑا بنائیں گے نورمل جیسے پراتھے کا پیڑا بنائیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑا سا دیسی گھی ٹھیک ہے تاکہ ہم کیونکہ میں نے ٹاور پر ٹھپنا آنا ہے اور اس کے اوپر ایک اور پیڑا رکھنا ہے تاکہ اچھے سے کوئی لگ جائے اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت مزیدار بنتا ہے آپ بھی سو ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اب بھی ہم دوسرے بھی ایسے ہی سیم پیڑے بنا لیں گے یہ دیکھیں ایسے پھر ہم گھی لگائیں گے اس کے اوپر پیڑے کو رکھیں گے اب بھی اور بنائیں گے ہم یعنی کہ دو اور بنائیں گے ہم یہ دیکھیں سیم ایسے ہی پوسیجور ہے اس کا بنانے کا یعنی کہ سیم سیم ہی اس کے پیڑے بنانے ہے اور اس کے اوپر ایسے رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بننے کا یمی مزیدار سا ٹاور پراتھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن گیا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اب میں اس کو بیل دوں گی اچھے سے بیلنے کے بعد جیسے ہمارا پراتھا بناتے ہیں اس کو بیل دوں گی اور اس کو دوے پر فائی کروں گی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا پراتھا کیسے بنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا ایک نئی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے ابھی اس کو میں نورمنٹ پراتھا کی طرح اس کو بیل لوں گی بیلنے کے بعد میں اس کو توے کے اوپر ڈالوں گی کیونکہ میں پہلے سے گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا میں اس کے اوپر ڈیسی گھی لگاؤں گی میری ویڈیو آپ کو بسند آئیے اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ حافظ یہ دیکھیں پراتھا میرا ریڈی ہے اللہ حافظ